بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھنے دراج نیتی میں ہوں جبار خان دوستو ایک بار پھر سے آپ کے بیچ میں خبر اور وشنیشل دونوں کے ساتھ آیا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال آیا سوال یہی کہ جیسا کہ تمام ایک زیٹ پول میں دکھایا جا رہا ہے ہریانہ میں کانگریس کی پول بہمت کے سرکار بن رہی ہے اس کا اترپردیش کے دس ویدھان سبا سیٹوں پر ہونے والے اپچیناؤں میں کیا پربھاو پڑے گا ایک سوال ہے مہتپور سوال ہے اور خاص کر ہریانہ سے سٹے پششمی اترپردیش کی راجنیتی کتنی بدلے گی کیونکہ پششمی اترپردیش اور ہریانہ کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اکراہ حسن نے کچھ علاقے میں ڈاکر یا ایک سیٹ پر ڈاکر کے کس کے لیے پرچار کیا اور اس پر کس طور پر وہاں پر جو کانگریس کی پرتیاشی تھے وہ پریشان ہوئے ہریانہ میں بی جے پی کی حالت پتلی ہونی لگ بھگ لگ بھگ تیم آنے جا رہی ہے اور ایک سیٹ پول کے آنکرے نتیجی یہی کہتے ہیں تو دراصل ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت پتلی ہونا سی ایم یوگی کی راجنیتی کے لیے کافی ہانکارک ہے اس سے اکھلیش یادو کی راجنیتی پر پربھاو کیا پڑے گا اور کانگریس کی راجنیتی اتر پردیش میں کس ٹریک پر چلے گی چلیے ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر کے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ راہل اور اکھلیش کی جوڑی ہریانہ ویدھان سبا کے چناؤں کے نتیجے کے بعد میں اتر پردیش میں بی جے پی کو اور کتنی زوری سے بیک فوٹ پر ڈھکیلنے میں کامیاب ہوں گے آپ کو بتاؤں کہ ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کا ریزلٹ اتر پردیش کی راجنیتی پر بھی پربھاو ڈالنے والا ثابت ہو سکتا ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس پورے ویڈیو کو جو آپ دیکھیں گے تو پونڈ روپ سے سمجھیں گے آنے والے سمیں میں اتر پردیش میں دس سیٹوں پر بدھان سبا اکچناؤں اتر پردیش میں ہتا ہے تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے پچھلی میں اتر پردیش کی سیما ہریانہ کے ساتھ جلتی ہے اب اس کو لے کر کے ہریانہ ریزلٹ پر چرچہ کا بازار گرم ہو چکا ہے دراصل ساماجیک اور راجنیتی گدوینیاں دونوں پردیش کے لوگوں کی پیش میں ہوتی ہیں اور اس کارل دونوں ہی پردیش کی بڑھتی ہوئی راجنیتی کھلچل کا اثر پریڑانوں میں دیکھتا ہے ہریانہ میں جات ووٹ بینک کی راجنیتی جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی دکھائی جا رہی ہے اس کا اثر پسچمی اتر پردیش میں پڑھنا بہت ہی سوہبھائک ہے اور اسی لیے پسچمی اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں اس اپچناوں کو لے کر کے کانگریس اور اکھلیش حالانکہ ابھی دونوں کے بیش میں اپچناوں میں سیٹوں کے بٹوارے پر بات فائنل نہیں ہوئی ہے لیکن انڈیا گھٹ مندن کہیں نہ کہیں کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے ہریانہ کا ریزلٹ کانگریس بھاشپا ہی نہیں سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی راستی لوگ دل کے رنیتی پر بھی کافی حد تک اثر ڈالے گی لوگ سبا چناؤں میں نو ویدھائکوں کے سانسط بننے کے بعد دراصل ویدھان سبا سیٹیں کچھ خالی ہوئیں جس میں کانپور کے سیسا مو ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک ارفان سولنکہ کے ویدھائکی جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اس پرکار دس سیٹوں پر اپچناوں ہونا ہے اس کے لئے تمام راجعی تک دل اپنی تیاری میں جھٹے ہیں بی جی پی سے لے کر سپا تک کے تیاریوں کو پورا کرائے جا رہا ہے دون انڈیا گھڑ بندن کے ایک طریقے سے نصری سے اگر دیکھیں یوپی کے دس سیٹوں پر اپچناوں کے سرگرمی بڑھی ہوئی ہے بھلے ہی چناوں کے تاریخ ابھی اعلان ہونا جس کا باقی ہے انتظار سمی کر رہی اس میں چار سیٹیں پسچمی اتر پردیش کی ہیں ان میں میرہ پور پر آر ایل ڈی غازی آباد صدر پر بھارتی جنتہ پارٹی خائر پر بی جے پی کندرے کی پر سپا کا قبضہ تھا ہریانہ چناوں کے ریزلٹ سے اس کی رنیتی پر اثر پڑنے والا ہے بی جے پی کے سہیوگی دل اپنی پارٹی کے جگہ انڈیا کی جیت کا سمکرن تیار کرنے میں اس وقت لگے ہیں چناوئی تاریخوں کے اعلان کے پہلے سے ہی سیٹ بٹوارے کا سمکرن بنتا دکھ رہا ہے پرشمی یوپی کے میرہ پور سیٹ پر آر ایل ڈی کا قبضہ تھا جو کی پہلے سے آر ایل ڈی وہاں پر تھی اب ایک بار پھر سے پارٹی کا سیٹ پر دعویٰ ہے آر ایل ڈی کا دعویٰ سنبھل کی کندرکی سیٹ پر بھی ہے اگر ہریانہ چناو میں بی جے پی کا پردیشن گربڑ ہوتا ہے جیسا کی مانا جا رہا ہے کہ گربڑ ہوگا تو پھر پارٹی کا دعویٰ یعنی آر ایل ڈی کا دعویٰ وہاں پر اور پختہ ہو جائے گا غازی آباد صدر تو بی جے پی کے پرامبرگات سیٹ رہی ہے خیر پر بھی بی جے پی کسی بھی دعویٰ کو سوکار نہیں کرے گی لیکن کندرکی سیٹ میں مسلموں کی بڑی آبادی کو دیکھتے ہوئے پارٹی سوار ویدان سبھا سیٹ کی طرح سہیوگی دل پر بھروسہ کر سکتی ہے جانٹوں کو ساتھنے کے لیے بھی رڑنیتی بن سکتی ہے وپکش کے لیے بھی ہریانہ ویدان سبھا چناؤ اہم ہے سماج وادے پارٹی کو ہریانہ میں کانگریس نے سیٹیں نہیں دی ہیں اس کے بعد پارٹی نے چناؤ سے باہر رہنے کا فیصلہ لیا اگر کانگریس ایکزیٹ پول کے پلڈاموں کے انسار ہریانہ کو کلین سویپ کرتی ہے تو پھر پارٹی کا منوگل بڑھے گا کانگریس پہلے سے اتر پردرش میں اپ چناؤ کو لے کر کے پانچ سیٹوں کی ماغ کر رہی تھی ماغ تو ابھی بھی ہے لیکن سپا دوسری طرف دوسو سیٹ پر اپنے تیاریہ کر رہی ہے کانگریس کو دو سیٹیں دے جانے کے بعد اس وقت کہیں جا رہی ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو مائے وطینی ہریانہ میں انڈیا نیشن لوگ دل کے ساتھ میں سمجھوتا کیا ہے آئین ایلڈی کے ساتھ میں اگر وہاں سیٹیں جتے میں کامیاب ہوئی تو پشتیمی یوپی میں ایک بار پھر سے دلت سماج کو جوڑنے کے رنیتے پر کام کرتے ہوئی مائے وطین دیکھیں گی کیونکہ ان کو وہاں سے ایک انرجی ملے گی حالانکہ ایکزٹ پول میں تو کچھ اور ہے اشارے اس وقت دکھائی دے رہی ہیں ایکزٹ پول میں ایسا لگ رہا ہے کہ آئین ایلڈی اور مائے وطینی کا بھورا حال چناؤی نتیجوں میں ہونے جا رہا ہے یہ سنکیت ایگزٹ پول کے آدھار پر ملے ہیں تو اگر مائے وطین کو وہاں سے کوئی بوسٹ اپ نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتیمی یوپی پردیش کے سیٹوں پر مائے وطین کوئی کارنما نہیں کر پائیں گے اب بات مخابلہ سیدھے سیدھے انڈیا گٹ بندن اور انڈیا کے بیچ میں ایک بار پھر سے ہوگا تو ایسے میمانہ جا رہا ہے کہ ہریانہ ویدھان سبا کے نتیجوں کا پونڈ روپ سے اثر اتر پردیش کے خاص طور پر پشتیمی اتر پردیش کے ان سیٹوں پر پڑے گا جو کی ہریانہ سے سٹے ہوئے ہیں